وَإِدْرَتِهِ وَمَنَاتِهِ وَأَنصَارِهِ وَأَشِیرَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأُولَمَاءِ بِلَّتِهِ وَأَخْبَابِهِ وَسَارِ احْلِ سُنَّتِ وَجَمَعَاتِ اجْمَائِينَ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلِيهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَغَدَّةَ فِي الْقُرْبَاءِ صدق اللہ مولانا العزیب بَلَغَ الْعُلَابِكَ مَالِهِ كَشَفَتْ بُجَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِ وَخِسَالِهِ سَلُّوْ عَلِيهِ وَآلِهِ وَسُحَابِهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام وَعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَسُحَابِهِ وَسُحَابِكَ يَا سِعِدِيهِ وَحَبِبَ اللَّهِ نہائی تہی باجب الاخترام علی مقام زیوکار حضرات علماء اکرام محبانان زیوکار بانیا نمفل عزیم و شان محفل پاک اس چک سجادت اندر وانوان جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاتذیر ہے جڑے جڑے ازرات محفل پاک سجائی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اے سارے باٹ برادران اور آسف بھائی اللہ سب نے برکت عطا فرمائے میر تو بات بھی محفل جاری رہ گئی بہت بڑا خطاب میر تو بات بھی ہوئے گئے انشاءاللہ ابلہ بغدادی صاحب ناتخانی میں ہوئے گی میں چکے چنوٹ جانے گفتو کر کے تقریح کر کے تو آئیس وستے گئے ہیں میں کوئی ٹائم لیا نہیں سی اے ہوایی مخلوق تے خلائی مخلوق تم بڑا ڈراؤں گا ہے میرے کہ یار اسلام باج بلیا پولیس میرے خالد صاحب نے صاحب بایی نے رابطہ کی تہتے اوہ تو پھر بھنو اونا پہ بہر حال میں حاضر ہوگی میرے زمین مضمون لگائے آسف صاحب نے شانی اہل بیعت تو میں وہ بیان کر دینا چونکہ اہل بیعت اتحار کل بھی اہل سنت کے تھے آج بھی اہل سنت کے ہیں اور قیامت تک اہل سنت کے رہیں گے وہ سننی سننی نہیں ہوتا جو اہل بیعت کا غلام نہیں ہوتا اور وہ سننی سننی نہیں ہوتا جو حضور کی اصحاب کا غلام نہیں ہوتا ہم حضور کی اصحاب کے بھی نوک رہیں اور حضور کی آل کے بھی نوک کروک یہ صفائیہ ہوتا ہے جنہیں پہ گئے ہیں انسانوں جنہوں نے مفتی بہتے جم پہن ہیں وہ ڈیفرانڈاں وکر اہل بیعت پہ کر دیتے ہیں صحابہ وکر کر دیتے ہیں کچھ اٹھے نمیل میں منڈے مفتی ہونا کیا جیسے دیسے آپ آڑے ہیں دوسرے اٹھے ہونا کیا جیسے اہل بیعت پہ رہے ہیں بچے نمیل میں نے جدہ ویہ سالہ نے سیرت پاکبان کے مفتی بنا دینا ہے تو پرانی اصلاف جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو صفائی دینی کے ضرور نہیں تھی کہ ہم مانتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اکھانی ضرور تھی چونکہ اہل سنت اگر دنیا میں اگر کوئی شخص صحابہ کو مانتا ہے تو اہل سنت کو دیکھ کر ماننے لگا ہے اگر کوئی اہل سنت کو مانتا ہے ہمیں دیکھ کر ماننے لگا ہے ہم نے کسی کو فالو نہیں کیا ہم نے ہمیں فالو کیا اس لیے اس وقت ساڑھے ترہ امتیاز ہے ساڑھے امتیازی نشان ہے کہ تے ذکر سیادہ کرنے ہیں نال ذکر حل بیادر کرنے ہیں تیب ساؤنڈ ہے نہیں وانشاہ لیے تو بہت بڑا سیٹر پر نظر پورے ملک دیندہ اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے تیب بہت اچھا ساؤنڈ بھی مووی بھی سارے نظر معاملات بڑے اچھلے چینل بھی اچھا ہے نال اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے لون جراث جراث گفتگو سمات فرمیرے نال چونکہ یہ دچنیوڑ میں جانا ہے خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جنابکاری غلام یاسین شرازی صاحب اینہ دے پنڈ میں فلیلنور کچھا تو ای بنو تو لینوازتے ہیں تو میں کہے چونکہ انہوں دینب جارب میں لیٹ شوئے میں جنہے ٹائم آکھ ہے وہ ٹائم دے پہنچ گئے ہیں بس ای ہے کہ میں حاضر ہوگی ہوگی حاضر ہوگی تھی محفل اہل سنت کی خراب بھی نہیں کرنی چاہیے مولوی ہوئے ناظران پہنچنے چاہید ہے جیلہ ٹائم دوت سے پہنچنے چاہید ہے ایسا نہ ہوئے کہ انہوں نے پروگرامی نے ہزاران پیل آیا ہے فلیکس ہم بنائیں یہ زیادہ سٹیج تو پروگرام خراب نہ ہوئے اگر ہوا تو یہ اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے محترم سامین حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمائے ویسے میں تجزیہ کیتا ہے کہ سٹھ فیصل مولوین اس آیت دے شان نزول نہ پتہ نہیں پڑھ دے ہیں سارے مورم آگے اس آیت دوں پر لیں یا ہے تطہید یا ہے مودد کام لوگوں نے پتہ اس آیت دے شان نزول کی ہے تفصیل نہ بیان کرانے کے بہت بڑھ شئید ہے مقصر نہیں ہے کہ جو سرکار مکیو مدینہ آئے تیس سرکار دے اے حسائس یہ دشان نزول دا تی عابد نال صاحب سیدنا صلی کے اخبر رضی اللہ تعالیٰ امام صحابہ خلیفہ بلا فصل عابد نال صاحب جہلی مدینہ شریف آئے تیس سمجھ دے ہو یہ تھے پیر آجا جم تیسے روٹی شوٹی آجا جم لنگر بے بہاو جہاں نجد پیر آن جناب پھر تو ان پتہ ہے اللہ دا فضل ہندہ ہے تو سرکار تشریف لے آئے مدینہ پاک دے اندر سبحان اللہ کہلو یہ ان تو آڈیز میں نا سبحان اللہ کھنا میں دے تو ان تقریف سنانے ہیں میرے بارے حضور مدینہ تیبہ دے اندر آئے لے حضور مدینہ کے ساتھ پیر نے آنا ہوئے تو مرید پہلے اعلان کر دے حضرات قدی ساڑے پینڈ اندر قدی میرے پیر نو آلن دے میرے پیر نو وکھے گا کائنات کس پیر والوکھے گئے نہیں یہ عداب طریقت ہے یہ صول طریقت ہے صول طریقت ہے کہ اپنے پیر تو وقت کی کسی نے نہیں جانی دا اپنے پیر دے ساتھ کی والوکھے جبیاں کو بینجلی بھر جائی دا جو فرانے پیر جببہ بھر سونا پایا سو سو مہادہ پوتا لماسی دو انہا کہ اپنے پیر چھڑ کے نہیں اپنے اپنا پیر اپنے ہونڈا ہے سر بھی یہ در بھی یہ کنڈا ہے سر بھی یہ کنڈا ہے در بھی یہ کنڈا ہے اپنے پیر دوں سب تو رسپیکٹیبل اپنا مرشد ہونڈا ہے اپنا پیر ہونڈا ہے اور سننا اگر آتا ہے جس لیے میرے آقا تشریف علیہ السلام تو آ کے سرکار نے دیرہ لائے حضرت ابو ایوب انساری والے کار دے کار نہیں وہ کارتے میرے حضور دائی سے ہوئے یعنی حضور نے آ کے مرید مقام کے قبضہ نہیں کیتا آئے ہائے 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 نہیں سمجھ گئے حضور نے قبضہ نہیں کیتا فرمائیں میرا کیونکہ تو با ہمیاری بانشاہ نہیں مقام پر آ کے حضور نے نامیں چلدہ 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 نسل ابو ایوب انساری کل آ گیا ابو ایوب انساری والا سی بکان حضور نے دے نہیں توفہِ بالشاہ نے آگا یدھر سونا آجے بکان حضور کے حوالے کر دے آئے ہائے 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 میرے آقا نے بڑے بڑے سبق نہیں پھر بڑے بڑے نتائج دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے استدلال استخراج بڑے نقاط دیکھتے ہیں کیے چلنا چاہنا چاہنا اور نائنٹی نائن فیصد نوجوان پر اٹھے وہ اللہ تعالی جوانی سلامت رکھے نائنٹی نائن فیصد لوگ مجھے دے متاثر ہوئے جو نے کلمہ پر اٹھے نائنٹی نائن فیصد اٹھے حضور دا اخلاق لیکھ لیا ہے دوسرا حضور دا حسن و جمال حسن و جمال حسن و جمال بکھے میرے آقا دا حسن و جمال لطافہ حضور دی پھر جناب اللہ اکبر حضور دا لباس کردار دستار مفتار مفتار جنہیں حضور کو بیٹھا آکے سارا گل بھی پیٹھائے تو پھوکھنی لگنی کیوں چہرہ مصطفیٰ والوکر آکھر ہے زور سے بولی گا سباناللہ وکھی ہوندہ ہے وکھی ہوندہ ہے تو بہرحال انسانی تقاضی نہیں کسی لگت پلائے جا رہے ہیں کسی لگت پانی پلائے جا رہے ہیں کسی لگت پانی پلائے جا رہے ہیں چونکہ آستان نہیں ایسا ہے دسترخان ہی ایسا ہے جتھے جناب کمی کوئی نہیں سی تو لوگاں نے آنا پڑا آکے تو صحابہ نے مشورت ایشان نزول اس آئیتہ صحابہ نے مشورت کیتا ہے اپنے آپ کے حال پیار اپا چنگ مرید انجدے سرکار خدا دی خدایدے پادشاہ نے پیسے پسے حضور نے نہیں جوڑے تینے لنگر اجنا لنگر چالدہ پہ انہی دنیا ہوں دیئے چنگ مرید آپ پہنج کرئیے حضور نے صحابہ قرمہ پڑھا ہے مال اسواب ہیر جوہرات سونا چاندی سیم و ذر ہر چیز اٹھا کے حضور بھی بارگاہ دو چلا کے آگے یا صحابہ قدمہ دے تھیر گئے حضور اکمول فرما لو حضور اکمول کر لو فرما ہے کیوں یا صحابہ صحابہ کلمہ پڑھا ہے حضور میر بانی کرو انہیں خرچے رین یہ خراجات میں میر بانی کرو سوئے تو شام تک پرونے لینگ پڑھ دی حضور میر بانی کرو آئے آئے کیونکہ تُو مختارِ پلی حاجت روائیں مشکل کچھ آئیں سب کچھیں اِنَكُ لَمِيْنَا نِيَ سَيِّنَا نِيَ سَيِّنَا اور بخاری کی سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کا وہ ہے اِنَّا مُلْعَمَالُ بِنُّ الْيَادَ عَبَلْ قَدَارُ مَدَارُ نِيَتْ پے ہے نِيَ سَيِّنَا نِيَ سَيِّنَا نِيَ سَيِّنَا اس واسطے قیامت تک دے پیران سبق مل جائے اُنَا اَكَ visualization اِنَّا فِنیِان 적 اَصَلُّ اِنَا تِعَنَا رابط ہے صونے ہے قیامت تک پیران پتا لگجائے مریدان دے پیسہ تے آستانی ASDA نی ちلائی دے مریدان دے پیسہ تے نظام ندم نہیں چلائی دے م مدت کا شان نظور پشت کر رہا ہوں مریدان کورا پیسے لے کے نظام چلے ہ frying midnight اسے جانا اگر چھوڑنے اکھڑا نہیں لیکن سوڑیں احسان ہو جائے گا فرمائے میں کسے قولو کلمہ پراندہ احسان تے پدلہ نہیں مانگدہ بجوس اس تے کہ فرمائے غلاموں آقا غلامہ کو نہیں مانگدہ غلامہ ویسا آقا کو مانگدہ آئے 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 آقا غلاموں سے نہیں مانگتا غلام آقا سے مانگتے ہوتے ہیں اور آقا بھی وہ جس کو صدا کہے امام فقر دی رالی فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ محبوب تجھے خیر کسیر اتا کیا ہے خیر کسیر کے ساتھ تلیب نہیں تمیل اتا کیا ہے کسیر کے ساتھ دعبا کیا جا سوڑیں مصرق بھی تیرا مغرب بھی تیرا شمال بھی تیرا جنوب بھی تیرا لیندہ چندہ بکھن پاہ تحت و سرا آسمان زمین ہر چیز تیری خشتے تیری حوروں کے مانگے جنہ تیری عرش پرسلو سرن پرسی سب کو جو تیرا تجا سوڑیں خدا بھی تیرا نعرہ رسال نعرہ رسال جا سوڑیں راب بھی تیرا تو اس طرح جب تو انہیں خزانیں ہون تو مریدہ کنے پہتے ہیں نہیں تھا میری گالدہ کسا کرو کے دو کروڑنی گھڑی دے بہے کے پیر 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 تیر والائے تھے نہیں نہیں بولو تے صحیح وہ تے بلاندے نے پیروں پی کارج دعا کر جو ساڑی کے سمجھ جاتا ہے وہ پیر آنڈا ہے اللہ کرے میرے آنڈا ہے کارجا کے میری جاتا ہے بہتے نظر آنڈا ہے پانچہزار دینا سلام ہو رہے ہزار دینا ہو رہے دس ہزار دینا کھڑے سلام ہو رہے سلام دی کنڈیشن میں ولایت پہ اتراز نہیں ولایت پہ اتراز کرنا تو جہلیت ہے بہت بڑی میں جنہیں شوکیا پیر بن گئے بچہ مانا جد کر دے میں کلفی لینی بچہ مانا جد کر دے میں کلفی لینی ہمیں نے پیری بن لائے پیروں کا پیروں پیر سے برڑے بندے نوان دے پیر کو یہ ہوتا ہے پیری کو یہ ہوتا جنے پیریتے فارسی دے لفظے برڑے بندے پیران دے بابا نے وہ پیران دے پیر ہونا کمال نہیں ولی ہونا کمال تو بہرحال بجوز اس دے کے اللہ مبتدہ تفیل قربا میرے قربان مبتد کرو ام الممنین النبی اولاد الممنین من انفس ہم ازواج ہو مہاتو ہم دی شانہ دی مالک باق باق بیٹی صدیق باق بیٹی شفیق باق بیٹی تیرے کے گریمی جان محبوبہ محبوب فدا آہا آہا سیدہ تیب آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وال سلام اللہ علیہ حضورتی بارکاج حاضر ہوگی بڑی بریق باتیں سنیے جب مسئلہ سمجھ لیا آپ حضورتی بارکاج حاضر ہوگی پچھے آئی آج بھلا سب تو قریب ہی کہوں رہے ہیں چودری jesteśmy چودری کونے فرمائے چودری ہی ہوتا ہے چودری بننے تو مصطفیٰدی علیدہ فقیر بن جا آئے 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 یہ فرمائے مرن تو بات ہی چودا ہے یہ میری کپر دیا کے سوال کھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ازاک اللہ نارہ تکبیر نارہ رسالت سیدی مرشیدی حضور قبل علی میں شریعت و طریقہ دلوم میں معرفت و حقیقت سب زیادہ محترم پیر سید حیدر اپا شاہ صاحب جلوہ پروز ہوئے ہم آپ کو دل کی اتھا کہرانیوں سے خوش حام دید کہتے ہیں آئی کی عظیم و شان محفل پاکی مغالبہ پیش کرتے ہیں سب ہی اب آپ دشریف لیکن پیر صاحب دی تشریف آوری خوش حام دید سارے پینڈ والوں میرے والوں انتظامیاں والوں آپ خوش حام دید اللہ پر سایہ سلامت رکھے آمین کہہ امرحان خان دے بڑے نارے مار دے نواز نہیں زرداری دے یہ تو تون لپنی کوئی شاید ہے ساڑی قوم ان تک ستر سال پزر کے نوچارے گریب مسکین پھڑے بھی یہی جان دے لیں اے لپ دے آئی دے ان تک پندیدہ پتر لپ جے جڑا ساکر کم از کم غریبہ ملوی تیان کرے اور انشاءاللہ اینا دیئی اولو پھڑ لینے لہو آئی تینا پھڑ لینے لہو سر کوئی کی کام رہ گئے امیر شہر سے اچھی سروں میں بات کرو امیر شہر کو مچھا سنائی دیتا ہے جس کی لاتھی اس کی بینس بہرحال ایتی سرمایہ نیس ہڑا تو اس وقت پہتر مسامین حضات فجو فرمانہ درہ ام المومنین مسئلہ بڑا بڑا ہے ضائع نہ کرو میرے لئے کوئی میرے تیان کرو سارے ذات مرے تیان کرو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ حضور دی بار کا چھاظ روئی ہیں پچھے آئے شراج صاحب پچھے آئے کہ سنویں سب تو قریبی کون ہیں آئے 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 پچھنوالی سیدنا صدیقہ اکبردی تھی جنہ پلو پچھے نبی آنہ سردار آئے آئے پچھے آزور سب تو قریبی کون ہیں جنہ آئیشہ صدیقہ رونا من کے اہلِ دیعت میں مند ہے فٹے موجبت دیتا ہے آئے 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 تیرا تھی مسئلہ ہی آئیشہ سنوی کا نیال کیتا ہے ظالمہ جی میں علی والا ہوں سہنٹیمی کی فتہ علی والا سہنزرہ کون ہیں میں آئین ہوتا تھا راز کھولے لگا ام المومنین پچھے آکے تاکہ رحمہ آئی ہو جائے سونا اپنی زبان جو دست دے میرا قریبی ہے کھول کو آئے ایک چوڑ جا بندہ اٹھ کے جنہیں کجی نماز پڑھی ہوئے مو نہ توتا ہوئے کجی آخی حلیمت تیرا یہ حلیمت ہے تو انہیں کی پڑا چوڑا میں کہے ام المومنین اس کے مسئلہ سوچ کے اس نے بات کرا کھولی پھر آدیش اس کے بعد تواترہ کے ساتھ آئیو ہے پہلے قرآن نائر کا ترجمہ ام المومنین نے پوچھا ہے آپ کیا سونے یہ دسوے سب تو قریبی کہوں نے سب تو بیوی سب تو قریب لیے یہ آئیسہ صلیقہ نے پوچھا ہے کیوں بیوی ہیں تے قریبی ہیں نہیں اور بولو دا صحیح ہوتے ہیں نہیں نا قریبی آپ پتہ سے ایک وقت ایسا ہے گا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لنبی کی سوجہ مطرمہ قبیر میں گیا بتا فرمایا ہوا ایڈوانس انفرمیشن آنے والے پہلے انفرمیشن دے دی ہے پتہ سے لوڑات پانا کہیا نے انہوں نے خانجی بیوی ہیں کلی ہیں اہل بیعت نے حضور کی سوجہ بہترمہ نے پوچھا یہ حضور ہے سب تو قریبی کون ہے میرے حضور نے آئیسہ صدیقہ وزرے کیا اجراء کیا مسئلہ آپ سے سی جھوڑ لیانے کہ آمد تک جب تک زندہ ہوتے سے مزہ لگے اور تسی بالکل بات کر سکتے حضور نے لکھا برمائشہ کی پوچھ ہے حضور سب تو قریبی کون ہے حضور مسکرہ کے فرمائے پتہ سے آئیسہ نے کیوں پوچھے برمائشہ کی پوچھ ہے حضور سب تو قریبی کون ہے جس کے لیے کہا اللہ المفتدت فالقربہ حضور نے فرمائے کالا علیو کالا علیو والفاطمہ دولہ دہوما وطنہ دہوما یہ دوحے ہیں دولہ حدیثیں مطلد ہیں دولہ دہوما وطنہ دہوما آخیہ میرا سب تو قریبی علی میری فاطمہ میرا حسن میرا حسین نعرہ تکریب نعرہ ریسال نعرہ ریسال عظمت و شان پنجتن پان میں مجمع بن گیا الحمدللہ میرے جو میں چند دفع ہو گیا ہے مجمع بن گیا الحمدللہ انجور سننا حضور کی محفل کبھی خراب نہیں ہو سکتی نہ مولوی کوہوے نہ نہ تھا کوئی پھر بھی خدا دی قسم تو کیا نہ پیت کوئی بھی نانہ بندہ ہوں دا فرشتے آئے یہ تو عزازی طورت عزاز اتتا جا رہے ہیں کسی آگا پیٹھے ہو کسی آر چھپائے کو کھلوتا کو پیٹھے ہیں یہ تو حضور کے ذکر کے لئے اللہ نے ملائکہ کو منتخف کیا ہوا ہے سیدو طورت عزاز تیاثرہ کے بات کرنا گا میں سننا درہ وہی غلط سنی سیدہ آئیشہ صدیقہ سب سے پہلے جو پوچھنے والے ہیں کہ سب سے قریبی کون ہیں ان کا نام سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انا یہ لئے پوچھے حضور اگر آئیشہ صدیقہ نے نہیں آتیا یہ آج ہوا بیویاں قریبی اندھیان یہ علی کی نہیں جوائی اتماع ایک لئے قریبی ہو گیا نہیں آئیشہ صدیقہ نے سن کے آئیشہ سن کے اگر صحابہ بیویاں بیتیاں صحابہ رسول کو سنا اگر کہا ہے لوگوں سن لو حضور نے کہا ہے سن 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 قریبی میں آلی ہے آئیشہ 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 اگر سن لوگ آئیشہ آئیشہ کبیلہ فرماتی سن لو یہ سن آئیشہ 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 خاموش ہو جائیں گے اور خدا کی قسم لبن پر مخرے سکوت لگ جائے گی تلمہ کی سیاہی خشک ہو جائے گی نام ایک ہی آئے گا اس کا نام آئی شاہ صدیقہ بولو یار ادھا تیرا معاقیدہ بیان کر دیتا ہے لیکن ساڑھے لگین ایک ایک کل واقعات ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بگنا کرتے تھے کہ واقعات نہیں دوسرا اخلاقی تقاضی موقع نے اگر اندر سے پہنچ ساتھ بندے کے لینڈ گئے نے مہمان بلائی ہے انہیں دوروں بندے ہیں انہیں لکیشن سینڈ کر دیتی یہ ہے وہ اخلاقی تقاضی موقع نہیں ہو انہوں بھی موقع نہیں کار بیار کے لوندے نے وہ اونڈا پچھا رہا ہے بھائی یہ کتے ہو رہا ہے میں اپنی بیٹھا بیٹھا ہے بہرحال میں تراقیدہ بیان کر رہا ہے مجمع دیندر کیسے اختلاف ہوئے باتنا کھڑا ہوکی میدان کھال کھال دے میں جواب دیاں گا ہوں باتا اگر نہیں تو پھنسن لو علی مولا حسن مولا حسین یہ بتایا کس نے یہ بتانے والی سیگر حیف شاہ صلیقہ ہے وہ جڑا یہ بیان کر کے آکھیں بھی میں نہیں ماندہ آئیسا چول نہیں دے اور کی جڑا سیگر حیف شاہ صلیقہ دینکار کریا انہوں نے مولا لی بیان یہ جاہل یہ منافق ہے میں کسی کوئی نامزد نہیں کر رہا جو دسمن آئیسا صلیقہ ہوگا وہ دارہ اسلام سے خارج ہوگا قرآن کی نس کا منتر ہوگا تو اس واسطے محترم سامین حضرات فرمائے میری علی نو منو میری زہرہ میری حسین کریمین نو منو منو گندہ جی ہی ہی تے اولاد دا نا لے آئے نا بیوی انہوں نے آنی لیا تے میں کہے میں روپیر کر دینا مسئلہ انہوں نے کہے دیں نہیں ازواج دا ناملو بیوی انہوں نے آملو میں کہے مولی چھڑھو بھائی گالبات میں ساری ہوس روکی آل جنلوں نے کہا بلکتھی میں کہے ماشاءاللہ بچے کے نینے بچے کے نینے ایک دو تین چار پونچ سات پاٹھ نو بچے میں کہے لادہ فضل تینہ کنینے جی تیرے تینہ نے بکایا پتر نے میں کہے تینہ ہی نہیں خیا ہو لادہ فضل نے پتر بھی خیا ہو میں کہے تھوڑی شادی ہوئی سی کوئی نہیں یا سیجادہ لے ہو ہوں پروفیسر بن کے بیٹھنے آئی سارے وہ چوج کھلو کے اچھی اچھی سبان اللہ یہ بھی تو اڈا میرے تیساہ نہیں سمجھو میں کہے مولی تو اڈا دیا ہوئی یہ تیرے تم آخر آگے یاو ہے تو اولاد ہے نا تینہ میں کہے تیری اولادہ نا لیے تینہوں بیویوں سے بڑے یاد آجے تینہ میں نبیدی زہرہ دا نالما حضور و ختیجہ یاد نہیں ہو آئے 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 آئ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 انہوں نے کہا جی حاضر بھی آکھو نا حاضر علیہ 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 میں کہا حاضر تیلی ان کی فرق ہے نہیں 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 حاضر حاضر شہرہ قریب دائے ٹھیک ہے اچھے حاضر کر من کنتو مولا ہو خطاب سے آپ مولا علی دی نبی بیان کر رہے ہیں محلوم ہے کٹ کر کے بندے علی دی شان بیان کرنا حضور دی سننا تھے بولو حضور دی میرے آقادی سننا تھے مسلمان بھائیوں کٹ کر کے علی علی کرنا چہہتا دی سننا تھے انہوں نے فرمایا مہم تو مولا ہو فعض علی مولا ہو یہ تو فارق ہوئے علی دیو میں کے مبارک دین مالا سب سے گلے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سید جنا فروح ہوئی آزمان ہے آزمان ہے آزمان several آزمان ہے آزمان ہیں آزمان ہے آزمان ہے آزمان ہے آزمان ہے آزمان آہا آہا آہ ہے آئی مبارک ہم امر فروح نے پندے ہیں چودہ سار بھالے تھے مطلب ہے فروح عاظم صفی اللہ ہوں پر اس فر خطے کو مانا جب کسی ماننے والے کا وجود بھی نہیں تھا ہوئے ہوئے نیتی آنیں کیpusہ مرکار اب اوپ کرنی ہے لی لوں وہ تو وننی ہے جتا کوئی پرننogan لیکن مجھے شکوا ہے ان اپنوں پر شکوا ہے ان پر جو کہتے ہیں اے شیعہ دکھا میں مجھے افسوس ہے کہ آپ نے یہ کس حدیث کا مطن و خلاصہ پیس کیا ہے یا کس صحابی کا قول پیس کیا یہ کونسی ریسرچ ہے آپ کیا علی علی کرنا چیز یہاں دکا میں جو سینہوں دکا میں کہے مولی جی بس کرو کہ سننے بھی رہے لے کی کریے اور میں تقریح کریں پہ نارا کمونٹے نے مار دیتا ہے پانچ نارے پانچ نارے پانچ نیسے والاک نارا ہے میرے بانگی سے مارے آنے مونٹے نارا لکا نے خیر آئے لی ایک مولی بیٹھا اس میں سے نارے گر دیتا ہے بھائیو بولی صحب نے مار terminology بالدوزر ملت بلدوزر ملت بھائیو بلدوزر ملت ہونا نرے ملت یہ چاہیو باہر لگے بھائیو بلدوزر ملت بھائیو بولی صحب میرے لے آئے لکے مولی صاحب تیرا پیور نمازی تھی مولی جی میں کی کار بیٹھا تمہیں کہے مولی جی ماروں شیئر دکھا میں تو رکھنے یزیدین دکھا میں مولی جی تو ہی کرنے یزیدین میں انہاں بچیاں نارا علی در ماران دیا کرو کیونکہ انکہ اگر تیرے اندر سلاحیت ہو اگر تیرے اندر صلاحیت ہو اگر صلاحیت ہو تو ذکر صحابہ کر اور ذکر صحابہ کر کے اپنی قوم کو خارجیوں کی طرف نہ جانے دے اگر تیرے اندر جورت ہوئے تو ذکر علی کر کے قوم ہو اور آپ سیاں والے پاس نہ جانتے یہ تمہارے اندر اخلاقیات کے کمی ہے جس کی پچے سے لوگ ہو تو تو رہا اور پتہ بھی ہٹی ماندہ مندہ ہے پوئی اور یہ طوفانی پر تمیزی ہے جو آخر علی علی کرنا چیئے لکا میں کوئی چیئے لکا میں نہیں سنو مسئلہ آل کرتے ہیں سجادہ والے میں کسیوں غال نہیں کرتے ہیں مندہ نہیں اپنا مذہب بیان کرنا پہا سنو رافزی جی رافزی ہو گئے علی علی کرنے سے رافزی نہیں ہوتا علی علی کر کے خلفاء کا انکار کر کے رافزی ہوتا کی سمجھو گے میں کی ہے علی علی کرنے بندہ نہیں رافزی ہوتا ہے علی علی کر کے خلفاء کی خلافت کا انکار کر کے رافزی ہوتا ہے یہ تنکے نہیں ہے کہ علی علی کرنے سے یہاں رافزیت کی علامت نہیں علی علی کرنے کر کی بولو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اویلہ سارے سنی آکھے نعرہ حیدری سارے سنی نعرہ حیدری سارے سنی نعرہ تحقیق شان اہل بیت سارے سنی نعرہ تحقیق یا یلی یا یلی صبح و شام کرو یا یلی یا یلی صبح و شام کرو یا یلی یا یلی ہر کڑی مولا ہے درکر کی نام کرو یا یلی یا یلی مل کے کیا دیو یا یلی یا یلی شام کرو یا یلی یا یلی میرے آقایں فرمائے بسرد جو بہتر لگا مسلمان دھائیو عدیسی رسول صلو 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 مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں فعلی مولا فعلی مولا ہوں بلاکہ فرمائے او میری سہاستن لبو جدہ 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 مولا اودا یودا یودا cracked مولا نارا نارا جدا میں مولا جدا میں مولا جدا میں مولا 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 جدا میں مولا عوضہ عمل مولا جدا میں مولا عوضہ ایک واری ملکہ سناسے جدا میں مولا عوضہ 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 جائے سنی ہر وقت علی علی کرتا ہے سنی ہر وقت علی علی کرتا ہے لیکن مازدت کے ساتھ کہوں گا علی علی کھرو کھرو اپنے اسٹیزیں کرو 32 سال خودر کے پر تکلی کر دیں 32 سال نہیں نہیں کوئی نہیں آج ہو جی آج ہو جی بڑی پنڈال بڑی پنڈال آج ہو آج ساڑی سن لو بات میر بانی تشریف رکھو بیٹھتے جو یہ سارا پنڈال تو آڈباس سے سجایا ہے جیدہ میں مولا ہوں دا میرا تیان تو رہا جیدہ میں مولا ہوں دا سنی ہر وقت علی علی کرتا ہے کیوں ان پتہ علی علی سے آپا نہیں کیتا ہے غور نے فرمایا ہے علی علی میرے نبی دے سے آپا نے کیتا ہے علی علی حضور نے خود کیتا ہے اللہ المبددہ تفق بربا انہیں علی کے نقریبی فرمے لحمو کلحمی جسمو کا جسمو آئے حائے علی لحمو کلحمی جسمو کا جسمو علی میرے بچوں میں علی دے بچوں میں علی دے ذات اتراز کرن دو پہ لو سوچ رہا کرو فرمے میرے بچوں میں دے بچوں اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی پر اتراز کرنے سے پہلے سوچ لو یہ اتراز حضور پر ہوگا توہین سیدہ زہرہ توہین مصطفیٰ ہے توہین علی توہین اولادر اہل بیت اتعار حضور کی توہین ہے اور اس طرح توہین صحابہ حضور کی سیلیکشن کی توہین ہے سب صحابہ ویاللہ ساری اہل بیت ویاللہ ایک کو بات کریئے تو پھر تو ختم میرے دھیان میرے لگے کھونے گا ساری اہل بیت ویاللہ سارے صحابہ ویاللہ اوہ کون سن بندے میں بندے ذرا دسانے تسی بول کے میں پچھنا چھنا دوں بندے کیڑے کیڑے سان جیدے سجا موڈا ہے سجا موڈا ہے پتہ علی دے پتر بیٹھا ہے میں گیا کہ ایسے واقعات لگیں واقعات ہوتے مولی اکھا میٹ کے کان کے حطرہ کہنا ہے فرانا پیرو جنا ہوا جو اکھا میٹ کے وہ دوں پتہ لگا یہ بندہ کے کوئی نہیں بیٹھا ہوں انہوں کی پتہ بندے ہیں کہ بیٹھے نہیں کہ نہیں بیٹھے کہ میں کرامت سے زیادہ استقامت کا قائل ہوں یہ پیر صاحب پیر جی موڈا چاہید ہے پیرانا کام دنی پیر جی دے منڈا پیر صاحب نے دنا چڑھو جی بیکھے دے امیارے والا ہے ولی سے وہ توقع رکھو جس کی اس کے پاس اللہ نے کپیسٹری طاقت دی ہے صرف اتنی توقع رکھو اسے زیادہ نہ رکھو جو توقعات اللہ سے وابستہ ہے وہ پیر پیر نہیں کر سکتا یہ گائیڈ کرتے ہیں قوم کو سرات مستقیم راہے حدایت پر چلا پیر جی ویحلو جی کنی والی آئیں ہیں کام ہی نہیں ہویا جناب مجھے کسی میکھے چاروں جن دے پیر جا ایک کئی ایک کئی ویحلو تجھو جی دے پیر جی یہ کوئی میارے والا ہے تھا یہ سکولی طریقت ہے اے ماننے کا طریقہ ہے اللہ سے ولی جی نہیں ہوتے اس واسطے اکرامتاں ایکل منڈے بڑے بیان کرنا دیا جناب بہت ہوتا بڑے بڑا واقعہ بے واقعیت کی ضرورت نہیں اپنے عقائد کی ضرورت ہے نظریات کی ضرورت بیان کرو بتاوا ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ نو ان جمن نو حضور دی آئیو جویں صحابہ نے منیا ہے صحابہ کو ایسے منوں کیسے آلی رسول دیوانا ہوئے صحابہ میں کیا بندہ دون جنہیں مولا کائناتہ پتر مر دے دو چکے ہوئے بندہ کاؤنے نام ہدا سکسیئے سنگزی مزہ بھی لگو گے پتر علیدہ پتر سیدہ زہرہ چکڑوالا صدی کے اکبر پتر زہرہ پتر آئے موٹے کے چکڑوالے سیدہ صدی کے اکبر کون میں کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون میں کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ملکہ کیا دیو کون میں کہتا ہے کہ ہم تم میں کونے کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو اسی سے دوسمن میں اڑائی ہوگی زہرہ پتر پتر چکڑوالے سیدہ صدی کے اکبر ابو بگردی ہوئے ہوئے زہرہ دیکھتا منہوری رنگندہ رہے آئے آہ اتاکہ صدی کے اطراز کرنے مارو اطراز نہ کر ابو بگردی ہوئے ابو بگردی ہوئے حضور دیسے اطراز نہ کریا کر مسلمان بھائیاں اور مکسرکہ گہبازوں علیدہ فکردی موریہ دینا سیحابہ دیس میں دیتے کبھی صدی کے لئے کبھی صدی کے لئے اٹھا رہنے مستخان راضی ہو جائیں مدینے والا ماہی راضی ہو جائیں مالوں میں مسلمان کا یوہی ہوئی ہے حضور دیل کبردی ہوئے چلیں ابو بگردی ہوئے ابو بگردی ہوئے جائیں چلیں آپ کے کبھی صدی کے لئے نبی کبردی ہوئے اپنے گلامہ دی عمل تو غاق ہے نبی کبردی ہوئے اپنے گلامہ دی عمل تو غاق ہوں یہ واقف ہوندہ ہے وہ سنگا بھی ہوندہ ہے گھلا واقف ہوندہ ہے وہ آسر ہوندہ وہ ناظر ہوندہ ہے نعرہ طکی نعرہ رسال سجدی مرشدی مرشدی نعرہ تحقیل نعرہ حیدری نعرہ روزیا سبحانہ مہتاج لوگ کرتے ہیں مہتاج ہوتے ہیں جس کے پاس حضور کا لنگر ہو وہ کسی غیر سے لنگر نہیں مانگتا غیرہ کو لنگر نہیں ہونا نہیں سمجھا گیا پیشے ہونے نہیں تھے لنگر مستفیٰ عزیز زکری سے آپ کا کرنے کیوں گا یہ دوسری زکری سے آپ کا کرنے کیا مہتاج ہوتے ہیں ایک تھے کار زکری سے آپ تم رکھ جلسہ زکری سے آپ میں تندہ سن سے آپ کے نمائے رکھو سجادہ ہمارے جلسہ صرف تعلق واسبتو شانی سے آپ مدسک جوہاں سے آپ اپنے سٹائی جو تھے منہوں قسم لیلو لکھار پیئن دیا فرم دیئے پس ہاڑے سٹائی تے آگے علی علی کار جا فری سن جا فری سن جا فری سن جا جس لنے ہوئے ہیں میری سن کی داخری دینے ہوئے ہیں میں بات بات منابت نہیں ملوندہ جس کے سینے میں بغزی رسول ہو یا بغزی ازواجی رسول ہو بغزی اولادی رسول ہو بغزی اہاپی رسول ہو ویلو لہو ویلو لہو اشجاد ہماری تربیت خطیب الاسلام نے کی ہے شہنشاہ حافظہ بار نے تربیت کی ہے ہمیں پتا ہے جو پہلے بکتے ہیں پھر بکتے ہیں ہم نہ بکتے ہیں نہ بکتے ہیں ایک شیر پڑھنا ہے گزر ختم مری پھر حضر کی پرورم چلاں گئے اللہ واسے تارے گا جوڑے رہے اٹھ کے نہ جائے ہو ناد خان سنو پھر بغدادی صاحب آ رہے رہے اوہ کمال اللہ نے عزت شان ہوتا فرمائی میں تاں کے نہ پھر اگلی دنسی کٹھے رنگ گجرات بغدادی صاحب سرطول اللہ کے پیران تک سپکہ سننی تے حسین نہیں سننی اللہ اللہ یہ تو فاضح کا توانو اپنی محفلہ خراب کرنا میرے جان تو پھر میرے کیس یہ تے حضور کے سامنے میں ہم ذکر کیتا ہے میں تو ودی ودی کرنا نہیں اور پچھے آ رہے نہیں تو یہ اپنے جلسہ خراب نہ کرنا ہے بہرحال مسلمان ومیمبروں میں محرابوں میں مدیسوانے گلیوں میں چوکوے بزار سنی پھن کے روڑا پائیں کر عزمت آل نبی پھول نہ جانا لو عزمت آل نبی فضا بھن جزرہ حسینی بڑھ دی عزمت آل نبی اللہ الممدہ تفیل فردہ عزمت آل نبی پھول نہ حسین ومیمانہ من الحسین عزمت آل نبی بھول نہ جانا عزمت آل نبی بھول نہ بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ عزمت آل نبی عزمت آل نبی بھول نہ جانا لو دیکھنا پیر بھول نہ آل نبی بھول نہ حسین ومی ہی بھول نہ بھول نہ میرے صحابِ رسول سے لے کر اہلِ بیلِ رسول کی شان بیان کی ہے میں نے روایات صحابِ رسول سے لے کر حضور کی اہلِ بیلِ بیلِ شان بیان کی ہے عقیدہ ایک گل میں کہنا صحیح یہ دیگر منو اقیبنا نہیں کہنا کوئی معافی مانگ لیں انداز میں لیڈ ہو جائیں گے ایک لاست بات ہے دو تیز میں کمال یہ ہڑے سٹیجیں انگی نہیں ایسے سرچ نہیں کر دے ایسے سنیاں سنائی ہیں ست فیصد خطیب ایک کل میری طرح دلوں دے شیئر بھی میرے واقعات بھی میرے پڑھ دے میں خوش ہے سوار میں خوش ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سٹیج پہ بارہ اماموں کا تذکرہ نہیں ہوتا اے ہائے افسوسناک بات جنہوں نانے نانے بات اے جی شیئی اندین ایسے مقاچنی یہ سے آج گا مولا حسن مولا علی پہلے امام انہیں منوان کے میں ضرور کرنی کال بھائی آسف صاحب نے پہلے امام کون نے بول دیو مولا علی کون بولو کبلا ایتھے جناب خطیب تو سی پیندے نہیں چلو آجا جو میرے بار کوئی نہیں میں بین اتحان کا نظرہ ان کے ذمہ ہے بتایا جائے کہ بار امام ہمارے ہیں کسی غیر کے نہیں ایویڈنس بیش کریئے پہلے امام مولا علی دوسرا مولا حسین تیسرا مولا حسین چوب تھا جاندلہ بے دین پنجوہ محمد باکر چھویں تک جانے ٹائم دھوڑا ہے پنجوہ محمد باکر محمد باکر جوانو ہے رشتہ لبنٹورپے امام جاندلہ بے دین رشتہ پتر دلپنورپے لب دلب دے کھا رہا ہے بیوی نے کہ لب گیا جی لب گیا کتھو لب گیا ہے انہوں نے کہا کرو ہی لب گیا ہے انہوں نے کہا کرو ہی لب گیا ہے محمد باکر پوتا مولا حسین تھا ان جینا سیرے بڑھ کے چلائے وہ پوتا علیدہ جو دنر بڑھ کے بڑھ آئی جنہیں وہ جناب پوتی یہ صدیق اکبر دی جتو جو مانا بیا ہو گیا نا پوتا علیدہ کے پوتی صدیق اکبر دی جتو بیا ہو گیا نا بچوں پتر جمع ہیں ان واندنے امام جعفر سادک جعفر ہی ہوئی ہوئی ہوگا جہاں نسلے صدیق نعرہ تکیر نعرہ ریسان سیدی مرشدی نعرہ تحقیر نعرہ حیدری حقیقتہ حق اہل سندر علماء اہل سندر جعفر ہی ہوئی ہوگا نسلے علیدہ ہی ہے نسلے صدیق حضرت عائشہ آپ دے اکتیدہ نام ہے عائشہ کہ پتر ہے موسیق آزازن مولا امام زینلالہ پہ دین سید سجاد علی زینلالہ پہ دین شرچ نہیں کرتے پندی 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 بہت کام لوگوں کو انپتہ ہے ضرور پہ آپ کی بلادت کر دوں کے بسحال کر دوں موسیق آزازی خوش نین کرتے ہیں عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ عقیدہ بیان کرو تو امام زین العابدین وہ شخص ہے واقعہ کربلات عباد چونتی سال زندہ رہے اگر اسے گلدہ نام کر دہتے ہیں امام میرا ایمان کی اندر زین العابدین پاک ہے مارکہ کربلات عباد چونتی سال زندہ رہے چونتی سالی سیدہ سیادہ آئی کل دے بسالنے نہیں نہیں رویا نہ کرو رویا نہ کرو رویا نہ کرو رونا نہیں چاہید ہے میں کیا سیا کریے اس وقت رویاں انہیں پانی پلا لیا ہے میری اکبر اندکہ سے پانی پچھیں بھی نہیں سکتی فرمائے میں رویا ہے اس وقت انہوں نے کہا بابا جان کر دی چپیوں کر دی آسوی پی آ کرو محمد باکر آکر علیہ السلام انہوں نے کہا پتراجوگ میں بکھے ہیں نا کہتی تم بکھے ہیں نا تم بکھے ہیں نا تم بکھے ہیں نا اور جس کے سم نے ملت ملت حسین قربان ہو گئی دو شخصان دا علمائے کرام اختلاف کر لو کرو گئے تے مندون انداز دوئی تھی باچلنگل کرنا دو آن پندیان دا حسان پوری امت مصطفیٰ دا پورے دین کے دو شخصان دا حسان جنہاں دین سارے دا سارا بچایا ہے انہوں نے ایک دا نام سیدہ زینب ہے جنہاں دین بچائے ہیں سید بچائے ہیں نسل رسول بچائیے یزید کے چودہ پندرہ ملت زینب ایک نہیں بچیا ہے نسلی موک گئی ہے یزیدی نسل موک گئی ہے کیوں حسین دے کو بچیا ہے نہیں سمجھایا اللہ ہے حسین دے ایک بچیا سی کربراج آجے گلی گلی سید سیدہ زینب پات کہ احسان مند رہا کرو آ تیرا ممبر تیری پاک تیرے حضر صاحب تیرے ویلڈ ریس تقریران تک میں کوئی ٹائم نہیں تو انہوں نے زہر پاک دی تھی دا صدقہ ہے اور دوسرا امام جنہاں دین ہے سیدہ سجاد مقجاندہ نسلی رسول مقجانی ہے وارث نسلی رسول اور نسلی رسول کی امین سیدہ زینب پات زہر پاک کے بعد اور وارث نسلی رسول مولا سجاد پات انہوں نے نام یاد رکھے کرو جتھے وسو پیارنا الامرنا المحبتنا البحیچارینا اللہ تعالی میرا حامی و ناصر میں امید کا یقین میں آپ علام کر دینا یقین کہ تو میرا جان